السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلاء بالمؤمنی والمؤمنتی فی نفسی وولدی ہی ومالی ہی حتی یلق اللہ وما علیہ خطیئہ رواہ التجرمزی حدیث نمبر دوہزار تین سو ننانبے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت ایک مومنہ عورت مستقل لگاتار کانٹینیو آزمائش سے دوشار رہتے ہیں کس چیز کی آزمائش فی نفسی ہی اپنے جان وولدی ہی اپنے اولاد ومالی ہی اور اسی طریقے سے اپنے مال کے سلسلے حتی یلق اللہ وما علیہ خطیئہ یہاں تک کی جب ان کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہوگی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ حدیث صحیح ہے ترمزی کی روایت ہے دیکھیں اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب تک دنیا میں رہوں میری زندگی میں خوشی ہی خوشی رہے کوئی آفت مصیبت پریشانی نہ آئے تو ایسا نہیں ہو سکتا اسی کے اُلٹا اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں صرف آفت ہی آفت ہے پریشانی ہے خوشی نہیں ہے تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو چاہے وہ کس قدر اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو یا اس کی اطاعت کرنے والا ہو ہر کسی کو اللہ رب العالمین خوشی بھی دیتا ہے اور تکلیب بھی دیتا ہے اللہ رب العالمین راحت و سکون بھی دیتا ہے اور آزماتا بھی ہے لیکن اللہ رب العالمین کے جو عزیز ہوتے ہیں محبوب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اور زیادہ آزماتا ہے جو اللہ کے یہاں جتنا زیادہ پیارہ محبوب اور عزیز ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے آپ خود دیکھ لیں اس دنیا کا سب سے عظیم انسان اور اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ پیارہ سارے نبیوں میں سب سے افضل سید الانبیاء محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کس قدر آزم آیا پیدائش ہوئی جب آپ اس دنیا میں آئے والد نہیں ہے آپ ذرا سوچیں انسان اپنے والد کو نہ دیکھے اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا یہ سب کیا ہیں آزمائشیں تو ہیں اللہ رب العالمین نے اولاد دیئے ابراہیم اور دیگر بیٹے سب کا انتقال ہوگا کی نہیں ہوا ایک وقت آیا کفار نے آپ کو اپنے وطن سے نکال دیا مکہ سے نکال دیا معمول آزمائش ہے اللہ رب العالمین آزماتا ہے مشتقل آزماتا ہے اپنے جان کے سلسلے میں اولاد کے سلسلے میں مال کے سلسلے میں آزماتے رہتا ہے یہاں تک کیوں اس کی ملاقات ہوگی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل جماعت اگر کوئی گزری ہے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے آپ صحابہ اکرام میں دیکھ لیجئے اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو بھی آزمایا صحابی رسول عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیس سال تک بستر پر رہے بیماری کی وجہ سے تیس سال تک بستر پر رہے بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین انہیں آزماتا رہا یہ سب آزمائشیں ہیں دیگر صحابہ کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا ہماری زندگی میں اگر اس طرح کی چیزیں آئیں اللہ رب العالمین ہمیں بھی آزمائے گا اللہ رب العالمین ہمیں بھی آزمائے گا امتحان لے گا اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھوں آزمائش کے وقت اس کا ایمان صحیح سالم رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے آزمائش کے وقت یہ اپنے عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے بہت سارے انسان اس دنیا کے اندر ایسے ہیں نارملی صحیح رہتے ہیں پر آزمائش جب ان پر آتی ہے آزمائشوں سے جب ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے فلا پیر کے پاس فلا بابا کے پاس ولی کے پاس چلے گے اپنا ایمان خراب کر لیا میرے بھائیو اللہ آزمائے گا اور آزمائشوں پر رکے رہنا ہے ثابت قدم رہنا ہے سواب کی امید کرتے ہوئے کہ یہ ساری چیزہ اللہ رب العالمین کے جانب سے کبھی اللہ رب العالمین بیماری دے کر کے آزمائے گا بڑی بڑی بیماریہ دے دے گا اس پر ہمیں دین سے ہٹنا نہیں ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھنا ہے کبھی اللہ رب العالمین ہمیں اولاد کے سلسلے میں آزمائے گا کبھی اولاد دے گا پھر چھین لے گا اس پر ہمیں گھبرانا نہیں ہے دین پر ثابت قدم رہنے ہے سبر کرنا ہے اللہ رب العالمین اس کا عجر دے گا مال کے سلسلے میں آزمائے گا ایک وقت تھا اللہ رب العالمین نے مال و جائدات سے نماز رکھا تھا بہت زیادہ روپے پیسے تھے ایک وقت آ گیا غربت ہے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے اب کیا کریں گے اپنے عقیدے کے آپ کو حفاظت کرنی ہے دین پر ثابت قدم رہنا ہے دائرہ اسلام میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے اور یہ سوشنا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہیں اللہ کے رسول ان آزمائشوں سے دوچار ہوئے صحابہ اکرام محدثین اور اس دنیا میں بڑے بڑے جو علماء آئے اور دیگر لوگ آئے سالحین آئے سب کو اللہ رب العالمین نے آزمایا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو دنیا میں ہیں دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو اگر آزمائشیں ہم پر آئیں تو ہمیں دائرہ اسلام میں رہ کر کے سبر کرنا ہے سواب کی امید کرنی ہے اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اور زیادہ جوڑ کر کے رکھنا ہے تاکہ اس پر اللہ رب العالمین ہمیں سواب دے کل قیامت کے دن جب اللہ سے ہماری ملاقات ہوگی سبر کرنے کی وجہ سے ان آزمائشوں پر انشاءاللہ ہمارے نام آمال میں گناہ نہیں ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا